حضرت علماء مولانا ڈاکٹر شیخ محمد عبدالغفور رحمت عبادی صاحب مدزلہ العالی شیخ التجوید جامع نظامیہ کا آج خصوصی خطاب ہوگا اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنے حبیب پاک کی بیعہفیل ملاد منانے کی توفیق مرحمت فرمائی یہ اس کا کرم ہے اور آپ حضرات کا بھی جو بڑے ہی احتمام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں یہ آنا جانا حضور کی ملاد کا ایک عبادت ہے یہ عبادت ہے ذکر صالح نا جب کفارتن ہے تو یہ تو سید الانبیاء کا ذکر ہے اور یہ مبارک محفیل وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی توفیق مرحمت فرماتے ہیں وہ ان محفیل میں شرکت فرماتے ہیں یہ کسی نے خوب کہا کیا بات ہے کیسی محفیل ہے کیوں جشن منایا جاتا ہے اس محفیل سے منور راہی شیطان بھگایا جاتا ہے یہ ذکر نبی کی محفیل قسمت سے جگہ ملتی ہے یہاں اس مرض میں رونق سے شیطان بھگایا جاتا ہے تو یہ مبارک مہینہ آیا ہے ہم کو یہ یاد دہانی ہے ہمیں اپنے تشدید محبت کا موقع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد پاک قصائی سے خبرہ اور آپ کے شمائی مقدسہ مجزات مبارکہ ان تمام کو سن کر اپنی محبت عشق رسول کو بڑھانے کا موقع مل رہا ہے ہم نہ صرف ہم آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں اور دیکھیں کہ جن کی محبت ایمان ہے اصل الایمان ہے لَا يُبْنُوا عَدْهُمْكُمْ اَحْتَّابُنْ اَكُنَا عَبَّا إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ محین کے خوشقبری ہے کہ جب تک سرکار سے محبت ماباب اولاد تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس ایمان کی تکمیل اور اس ایمان کے مکمل کرنے اور اس ایمان کی حلاوت کے لیے اللہ نے ہم کو یہ توفیق مرحمت فرمائی ہمیں اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہئے صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہی دولت تھی وہ تھی عشق رسول تھی عشق رسول تھی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابے کرام کا یہ عشق اور محبت اور وارفتگی کا عالم تھا کہ ایک لمحہ بھی اگر آپ کو نہیں دیکھتے تو بیچین ہو جاتے تھے بیچین ہو جاتے تھے اور جب حضور کی خدمت میں آتے تو آپ کا جلوہ مبارک آپ کا دیدار کر کے وہ اتنے مسررت ہو جاتے کہ وہ ان کی مسررت کا ٹھکانہ نہیں رہتا اللہ نے فرما دیا نبی تو تمہارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ خریب ہے جانوں سے زیادہ اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کے قلب سے خریب ہے وہ اتنا خریب ہے کہ جان رگ جان سے خریب ہے ویسے ہی نبی محترم بھی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ خریب ہے تو اس محبت کا ہمیں حفاظت کرنی ہے اس پر عمل کی ضرورت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے آپ کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے یاد رکھیں کہ صحابہ کرام نے جو ترقی فرمائی اولیاء کرام نے مقامات جلیلہ پر فائز ہوئے وہ ایک ہی چیز تھی وہ تھی عشق رسول تھی سرکار کی محبت تھی اور اسی محبت کو اولیاء اللہ نے اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں بٹھاتے رہے اور حکم ہوا کہ سیجعلو لہم الرحمن ودہ اللہ جن کو چاہتا ہے رحمان جن کو چاہتا ہے ان کے خلوب میں ہی وہ محبت ڈالتا ہے یہ ہر کس کے ناکس کے نہیں ملتا ہے یہ قسمت کی قسمت سے جگہ ملتی ہے یہاں یہ ذکر نبی کی محفیل ہے یہ ذکر نبی کی آدم علیہ السلام حضرت اپنے بیٹے شیشہ علیہ السلام کو یہ نصیحت کیے تھے کہ بیٹا یاد رکھو جب بھی تم خدا کا ذکر کرو تو نبی محترم محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرو بلے کیوں بابا تو بلے میں نے جنت کے پتے پتے پر ان کا نام دیکھا ہے جنت کے ہوروں کی آنکھوں میں ان کا نام دیکھا ہے جنت کے دروازوں پر ان کا نام دیکھا ہے تو دوستو ان کی محبت پیدا کر کے چلیں جن کی محبت کو اللہ نے فرض کر دیا اور جن کی جن کی دنیا میں بھی کامیابی ملنے والی ہے خبر میں بھی جن کا زیدار ہونے والا ہے ماکن تتقول و فیشان حضر رجو دی قیامت میں جن کی شفاعت ہوگی انبیاء کی شفاعت ہوگی ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت یہ ایک میری خواہش ہے اس کو آپ پوری کیجئے تو بلے کیا ہے قیامت میں میری شفاعت فرمائیے کہ میں آپ کے دربار میں آنے جانے میں اگر مجھ سے کچھ کوتا ہی غلطی ہوئی تو اللہ وہ مجھ کو معاف کر دیجئے اور میری شفاعت فرمائیے وہ درجے کے نبی ہیں ہمارے وہ مخام کے نبی ہیں وہ درجے کے نبی ہیں اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو حضور کی امت میں پیدا فرمایا امت کے پیدا فرمائے گناہ گارم لیکن خوش نصیب ہم ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا تو دوست اور مدرگو یہ مہینہ ربیل اول کا آیا ہے ہمیں عزدیاد محبت کا بہترین ذریعہ ہے موقع ہے اپنے گھروں کو سجائیں حضور کے ذکر پاک سے آپ کے ملاد پاک سے خصائد پاک سے نات شریف کی محافل سے اور یاد رکھیں سرکار کا حکم بھی ہے کندیب اولادکم والا سلا سے خیسالیں حب نبیکم حب اہل بیتی والتعلیم القرآن اپنے نبی کی محبت دلوں میں بٹھاؤ بچوں کے اپنی اولاد کو دوسرے اہل بیت کی محبت بٹھاؤ تیسرے قرآن مجید کی تعلیم سرکار کا حکم بھی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان محافل میں ہر ہر گھر میں سرکار کی ملاد اور صیرت پاک کے محافل کریں یہ ربیل اول کا مہینے میں اور میں پرسوں بھی یہ عرض کیا تھا کہ ہم کم از کم محبت کا تخاذہ ہے کم از کم روزانہ پانچ سو مرتبے تو درود شریف پڑھئے ربیل اول میں ٹائپ ٹیبل تو بنائیے نہیں کم سے کم ہماری خضا نہ ہونے پائے اس کا احتمام کریں تاکہ ہم سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں اور محبت کا ایسا اظہار کریں کہ اللہ پسند کریں اور رسول پاک پسند کریں ایسا نہ ہو کہ ملاد کے منانے میں کسی کو تکلیف ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر شرائی کام ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر اخلاقی کام ہو ہم اللہ نے خیر امت کہا ہے تو ہمارے ہر عمل سے خیر کا دروازہ کھلنا چاہیے کتنی بڑی بات ہے اکثر لوگ کنتم خیر امت اخرید لناس کہیں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ نے بڑا اعزاز عطا کیا لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اعزاز ہر امت والے کرے ان کو خیر امت نہیں کہا گیا یہ اعزاز اس وجہ سے دیا گیا کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے اس نسبت کی خاطر ہمیں دنیا آخرت میں اللہ اور رسول کے رضا کے موافق کام کریں لوگوں کے دلوں میں محبتوں کو بٹھائیں سرکار کی تعظیم اور توخیر کو بٹھائیں وَتُوَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل کریں اور سرکار کے سنتوں پر عمل کریں آپ کی اتباہ کریں اسی میں ہماری کامیابی ہے تو آئیے میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مہمان عالی مدین حضرت مولانا ڈاکٹر شیخ عبدالغفور صاحب رحمت آبادی شیخ الجامع جامع نظامیہ سے ملتمیس ہوں کہ وہ اپنے خطاب جلیلہ سے ہمیں سر فراز کھنے نظامAskak مسائل! نظام کارے مسائل!